اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد سلیمان آریجو آج ہم ڈسکس کریں گے بیسک یوسیج آف انگلیش اینڈ اردو الفابیٹ اردو زبان کے سینتیس حروف کو انگریزی زبان کے شبیس حروف کی جگہ استعمال کرنے کا فن جاننا بہت ضروری ہے انگریزی زبان کا عرف اے اردو زبان کے تین حروف الف این اور الف مد کے لئے استعمال ہوتا ہے ہم نے تین نام الف والے لکھے ہیں امین، احمد، امجد اور ان سے آنے والے تین نام لکھے ہیں علی، آمیر، آبد الف مدو سے آنے والے تین نام لکھے ہیں آصف، آمنہ، آریجا اس کے علاوہ زبر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے برکت بے کے لئے بی کا استعمال کیا رے کے لئے آر کا استعمال کیا کھے کے لئے کھے کا استعمال کیا تے کے لئے ٹی کا استعمال کیا یعنی یہاں پہ جو دو اے استعمال ہوئی ہے اے کے بی کے بعد تو یہ زبر کے لئے استعمال ہوئی ہے دوسری اے کے بعد یہ بھی زبر کے لئے استعمال ہوئی ہے اگلا نام ہے بشیر تو یہاں پہ بے کے لئے بی آگئی اور شین کے لئے ایسیش آگئی یہ کے لئے ڈبل ای آگئی اور رے کے لئے آ رہا گئی تو یہاں پہ جو بی کے بعد اے استعمال ہوا ہے وہ زبر کے لئے استعمال ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا جو انگلیش کا حرف اے ہے وہ تین حروف الف این اور الف مدو کے علاوہ زبر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بی انگلیشی زبان کا حرف بھی اردو زبان کے ایک حرف بے کے لئے استعمال ہوتا ہے بسمان بابر بے نظیر انگلیشی الفاظ میں بی کو اردو زبان کے بی کی آواز میں پڑھا جائے گا بے بی بوائی بینک بینک بی سی انگلیشی زبان کا حرف سے اردو زبان کے کسی بھی حرف کے لئے استعمال نہیں ہوگا بی سی صرف دو آوازیں سین اور کاف ہی دے گی اگر سی کے بعد حروف ای آئی وائی استعمال ہوں گے تو سی کو سین کی آواز میں پڑھا جائے گا حیثال کے طور پر سی ای این ٹی ای آر سینٹر ہم نے دیکھا کہ جب سی کے بعد یہ تین لیٹرز آپ استعمال ہوتے ہیں تو سی کی آواز سین میں پڑھی جاتی ہے اگر سی کے بعد حروف اے او یو استعمال ہوں گے تو سی کو کاف کی آواز میں پڑھا جائے گا اور اگر سی کے بعد کوئی بھی کانسونٹ استعمال ہوا ہوگا تو سی کو کاف کی آواز میں پڑھا جائے گا کلین، کروب، کلپ، کرکیٹ دی، انگریزی زبان کا حرف دی، اردو زبان کے دو حروف دال اور دال کے لیے استعمال ہوگا دال سے تین نام، دیدار، دانش، دلاور دال سے داکٹر، داکیا، داکون انگریزی الفاظ میں دی کو صرف اردو زبان کے ایک حرف دال میں پڑھا جائے گا دور، دانکی، تست، دش